سال 1980 میں وازر ون سیٹرن کے قریب سے گزرا تھا اس نے ہمیں سیٹرن کے رنگز کی تصویریں بھیجی اور اسی کے ساتھ ہی بھیجی سیٹرن کے چاند کی تصویر جس کا نام تھا ٹائٹن ایک ایسا چاند جس کا ایک موٹا اٹموسفیر تھا جس نے ایک ہی بار میں سائنس دانوں کا دل جیت لیا اور ناسا نے یہ تیہ کر لیا کہ ہمیں سیٹرن کے اس چاند پر جانا ہی جاہیے لیکن یہ کوئی آسان مشن نہیں تھا اسی لیے ناسا ESA یعنی یورپین سپیس ایجنسی اور ASI یعنی ایٹالین سپیس ایجنسی نے ساتھ میں مل کر سیٹرن پر جانے کا فیصلہ کیا ایک ایسا مشن جس میں ہم پہلی بار سیٹرن کو اوربٹ کرنے والے تھے ایک ایسا مشن جو قریب 20 سال تک چلنے والا تھا اس مشن میں ہم نے سیٹرن کو کافی قریب سے دیکھا اور اس مشن کی سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ہم پہلی بار کسی دوسرے پلینٹ کے چاند پر لینڈ کرنے والے تھے اس سے پہلے بھی ہم نے دوسرے پلینٹ پر لینڈ کیا تھا اس لیے ہمارے لیے یہ اتنا مشکل تو نہیں تھا لیکن یہ ایک بہت بڑی بات تھی کہ ہم کسی دوسرے پلینٹ کے چاند پر لینڈ کرنے جا رہے تھے ایک ایسا چاند جس کے اندر کچھ بھی ہو سکتا تھا جو گہرے بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا آخر اس چاند کے اندر کیا تھا اور ایسی کیا بات تھی جس سے سائنس دانوں کو لگا کہ زمین کے بعد اس چاند پر زندگی ہو سکتی ہے آپ جانیں یہ اس ویڈیو میں تو پوری ویڈیو ووچ کیجئے گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں ٹائٹن جو کہ سائز میں مرکری سے بھی بڑا ہے اور زمین کے بعد یہی ایک ایسا چاند ہے جہاں سالڈ سیرفس موجود ہے یعنی کہ اگر یہ سیٹرن کے اوربٹ میں نہ ہو کر سورج کا چکر لگاتا تو ہم اسے بھی ایک پلینٹ ہی کہتے کیونکہ یہ ایک چاند ہے ایک خاص طرح کا چاند اس لیے اس کا ایک خاص نام بھی ہے پلینٹ لائک مون یعنی پلینٹ کے جیسا چاند جیوپیٹر کے مون یعنی میٹ کے بعد ٹائٹن ہی ہمارے سولر سسٹم کا سب سے بڑا چاند ہے ٹائٹن سائز میں ہمارے چاند سے پچاس پرسنٹ بڑا ہے ٹائٹن کا ڈائیومیٹر فائی ون فور نائن کلومیٹر ہے اور یہ ہمارے چاند سے اسی پرسنٹ زیادہ میسیف بھی ہے ٹائٹن کی تصویر ملنے کے بعد سے ہی سائنستان وہاں جانے کے لیے بیتاب ہو گئے اور فائنلی پندرہ اکتوبر انیس سو ستانوے کو لانچ کیا گیا کیزینی ویگنز سپیس کرافٹ کو اس نے سپیس میں سات سالوں کا سفر تیہ کیا اور پھر ایک جولائے دو ہزار چار کو یہ سپیس کرافٹ سیٹرن کے آربٹ میں صحیح سلامت پہچا سیٹرن پر اس سے پہلے بھی تین سپیس کرافٹ بھیجے جا چکے تھے پائونیر وائزر ون اور وائزر ٹو اس لیے ہمارے پاس سیٹرن کے بارے میں کچھ ڈیٹا اویلیبل تھا ان تینوں مشنز میں سیٹرن کو صرف لائی بائی کیا گیا تھا لیکن کیسینی پہلا ایسا مشن تھا جس میں ہم سیٹرن کو آربٹ کرنے والے تھے کیسینی نے ہمیں جو تصویریں بھیجیں اس کی وجہ سے ہم سیٹرن کو اچھی طرح ڈیٹیل سے دیکھ سکیں اور پہلی بار ہم نے سیٹرن کو اتنی باریکی سے دیکھا کیسینی اپنے ساتھ ایک مسافر کو بھی لے کے جا رہا تھا یہ مسافر سیٹرن کے سب سے بڑے چاند ٹائٹن پر لینڈ کرنے والا تھا یہ ایک لینڈر تھا جس کا نام تھا ہیوجنز یہ نام ایک سائنس دان کرسٹن ہیوجنز کے نام پر رکھا گیا ہے اس سائنس دان نے سولہ سو پچپن میں سیٹرن کو ڈسکور کیا تھا لیکن اس وقت کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ ٹائٹن کے پاس ہماری زمین کے جیسی ایک موٹی سطح ہے ٹائٹن کے سرفس کو پہلی بار نزدیکی سے دیکھا گیا وائزر مشن کے دوران لیکن ہم وائزر سپیس کرافٹ کے ذریعے ٹائٹن کے سرفس کے اندر نہیں دیکھوائے تھے اور ہمیں اس کی سطح کے اندر دیکھنا تھا کہ آخری ٹائٹن کی سطح کے اندر کیا تھا اور اسے ہی جاننے کے لیے کیزینی ویگنز کو ٹائٹن کے پاس بھیجا گیا تھا کیزینی سپیس کرافٹ ناسا کا بنایا ہوا روبوٹک سپیس پرو تھا اور اس میں لگا لینڈر ہیوجنز جس کو ای ایس اے یعنی یورپین سپیس اجنسی نے بنایا تھا سن دو ہزار چار کے لاسٹ میں کیزینی سیٹرن کے آربٹ میں پہنچ گیا اور چوبیس دسمبر دو ہزار چار کو کیزینی سے ہیوجنز کو علیدہ کر دیا گیا اب ہیوجنز اپنے مشن پر تھا اور کیزینی نے بھی ٹائٹن کے آربٹ سے اس کی کچھ تصویریں بھیجنی شروع کر دی ان تصویروں کے ذریعے ہم ٹائٹن کی دھنگلی سطح کو ہی دیکھ پا رہے تھے کیزینی میں لگائے ریڈر کیمرہ کی مدد سے جب اس کی دھنگلی سطح کے نیچے دیکھنے کی کوشش کی گئی تو ہم نے دیکھا یہ گہرے اور ہلکے رنگ کے دھبے جو سمندر میں موجود جھیلوں کی طرح لگ رہے تھے جب ہیوجنز ٹائٹن کے اٹموسفر میں داخل ہوا تو اس نے کنٹرول سینٹر یعنی ای ایس اے کو لگاتار تصویریں بھیجنی شروع کر دی ٹائٹن کی گریوٹی کم ہے جس کی وجہ سے اس کا اٹموسفر کافی انچائی تک پھیلا ہوا ہے ٹائٹن کا اٹموسفر اس کی سطح سے قریب 995 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے ہیوجنز ٹائٹن کے اٹموسفر کے اندر قریب 6 کلومیٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے داخل ہوتا ہے قریب 500 کلومیٹر کی انچائی سے دنگلی سطح ہی دکھائی دیتی ہے ہیوجنز کا پیراشوٹ کھلتا ہے اور اس کے رفتار سلو ہو جاتی ہے جیسے جیسے یہ نیچے جاتا ہے تصویریں اور صاف ہونے لگ جاتی ہیں اور ہمیں نظر آتے ہیں چھوٹے چھوٹے پہاڑ اور اس کے علاوہ ہیوجنز نے ہمیں جو تصویریں بھیجیں اس کے ذریعے ہم نیڈیو کے پیٹرن کو بھی دیکھ رہے تھے ٹھیک جیسا یہاں زمین پر دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ بہت عجیب بات ہے کیونکہ صورت سے قریب 1.4 ارب کلومیٹر دور یہاں کا ٹمپریچر قریب 189 ڈگری سنٹی گریٹ ہے وہاں ایسے لکوٹ دریا اور سمندر کیسے ممکن ہو سکتے تھے ٹائٹن کا موٹا اٹموسفر بنا ہے 98.4% نائٹروجن 1.4% میتھین اور 0.1% ہائٹروجن گیس سے یعنی زمین کے بعد ٹائٹن کے پاس ہی دوسرا نائٹروجن اٹموسفر ہے لیکن یہاں سائنس دانوں کے دماغ میں یہ سوال چل رہا تھا کہ آخر یہ دریا بنے کس چیز سے تھے کیونکہ اتنی سردی میں پانی کا لکوٹ فارم میں رہنا ناممکن ہے اس سوال کا جواب چھپا تھا ٹائٹن کے اٹموسفر میں ٹائٹن کے اٹموسفر میں ہمیں نائٹروجن کے بعد میتھین ہی زیادہ مقدار میں دیکھنے کو ملتی ہے لیبوٹریک ایکسپیرمنٹ کے ذریعے سائنس دانوں نے دیکھا کہ میتھین جیسے ہائیڈرو کاربونک کمپاؤن اتنے کم ٹمپریچر میں لکوٹ فارم میں رہتے ہیں یعنی ٹائٹن کے یہ دریا پانی سے نہیں بلکہ لکوٹ میتھین سے بنے تھے جی ہاں لکوٹ میتھین ٹائٹن ایک ایسی جگہ ہے جو دیکھنے میں بلکل ہماری زمین جیسے لگتی ہے مختلف ایک پوری طرح الگ دنیا ٹائٹن کی زمین بنی ہوئی ہے برفیلے ہائیڈرو کاربن اور پانی سے یعنی ٹائٹن میں یہ ریگستان اور یہ پہاڑ سب برفیلی ہیں ٹائٹن کے اتنے کم ٹمپریچر میں پانی سولیڈ چٹان کی طرح اور میتھین لکوٹ وارٹر کی طرح بیہیو کرتی ہے جب چودہ جنوری دو ہزار پانچ کو ہیوجنز ٹائٹن کی زمین پر لینڈ ہوا تب اس نے کچھ سیکنڈز تک یہ تصویریں زمین پر بھیجی اور کیا آپ جانتے ہیں کہ مارس کے بعد یہ ایک ایسا سیارہ ہے جو زمین سے اتنی دور ہے اور جس کے سرفس پر ہم لینڈ ہوئے ہیں ٹائٹن کی اس عجیب و غریب دنیا میں بارش بھی ہوتی ہے وہ بھی لکوٹ میں تھیم کی ٹائٹن کی یہ دنیا ہماری اندھن کی ندیوں سے بنی ہے سائنس دان مانتے ہیں کہ ٹائٹن کے اس سمندر میں کہیں نہ کہیں زندگی موجود ہے جس کی بناوٹ زمین سے بلکل مختلف ہوگی جی ہاں ٹائٹن کے اس سمندر میں ہو سکتا ہے کہ کسی خاص طرح کا بیکٹیریا موجود ہو جو کہ وہاں کے ماحول کے حساب سے آرام سے رہ سکتے ہیں کیونکہ ٹائٹن ایک ایسی دنیا ہے یہاں ارگینک کمپاؤنٹ لا تعداد موجود ہیں اور یہاں زندگی ضرور موجود ہو سکتی ہے لیکن فرق یہ رہے گا کہ ٹائٹن میں موجود زندگی ہمارے لیے پوری طرح ایلین ہوگی ان کی زندگی سے پوری طرح مختلف ہوگی سیٹن کے دونوں چاند ٹائٹن اور انسلیڈیس دونوں ہی بہت خاص ہیں کیزینی ٹائٹن کے تھرموسفیر میں اوربٹ کر رہا تھا جو ٹائٹن کی سطح سے 800 کلومیٹر کی انچائی سے شروع ہو کر 1200 کلومیٹر کی انچائی تک پھیلا ہے کیزینی نے ٹائٹن کے قریب 4 جی بی ڈیٹا کو کولیکٹ کر کے یہاں زمین پر ٹرانسفر کیا تھا ٹائٹن ہم سے اتنا دور ہے کہ کیزینی جو کچھ وہاں دیکھ رہا تھا وہ ہم زمین پر ایک گھنٹے بعد دیکھ پا رہے تھے ہمیں ٹائٹن کی اس عجیب و غریب دنیا کو دیکھنے کے لیے سات سالوں کا انتظار کرنا پڑے اور آخر کار ہمیں اس لمحے انتظار کا پھل ملا ہے ہم نے ٹائٹن کے بارے میں کافی کچھ جانا لیکن ہمارا سفر ابھی ختم نہیں ہوا ابھی کیزینی کو اپنے مشن کو پورا کرنا تھا سیٹن کی سٹیڈی گئے کے ہم نے اس ویڈیو میں ٹائٹن کے بارے میں جانا بٹ ابھی سیٹن کے بارے میں جاننا باقی ہے میں سیٹن کے اوپر ایک ویڈیو آل ریڈی بنا چکی ہوں اگر آپ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا ٹائٹن کا سفر آپ کو کیسا لگا نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا اور سیٹن کے سب سے بڑے چاند ٹائٹن کے لیے اس ویڈیو کو لائک کرنا تو بنتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجئے گا اور ایسی مزید امیزنگ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی